بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے ساتھ رہیے کا ویڈیو کو سٹارٹ سے ان تک ضرور دیکھا کریں کمنٹ میں آپ اپنی رائے کا اظہار بھی کیا کریں اور یہ بھی آپ اپ ڈیٹ کیا کریں کہ آپ کو کس سوسائٹیز میں ویڈیو ریکوائیڈ ہیں انشاءاللہ پوری کوشش ہوگی کہ آپ کو ان کے والے سے ضرور ٹائم کے اوپر اپ ڈیٹ کیا جائے جیسا کہ آپ کو آئیڈیا ہے کہ یوپین کے چینل سے آپ کو ایچ انڈ ایورپٹی سے ریلیٹیڈ آپ کو انفرمیشن ملتی ہے اور یہ سلسلہ انشاءاللہ یوں ہی چلتا رہے گا آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو اگین اپ ڈیٹ کر دیتا ہوں کہ مارچ دو ہزار بائیس میں کیا پروپٹی کے ریٹس پھر سے انکریز ہو رہے ہیں کیوں ہو رہے ہیں جی بلکل فرسٹ فول اگر دیکھا جائے شاہ کان فلائی آور جو کہ بڑی ہی تیزی سے کام وہاں پہ جاری ہے جو کہ مین بحریہ ٹاؤن کنال روڈ کے اوپر شاہ کان فلائی آور کا کام بڑی تیزی سے جاری ہے اس کے نزدیک جو سوسائٹیز ہیں کنال گارڈن ہے سکچین گارڈن ہے بحریہ ٹاؤن ہے اس کے آگے اگر تھوڑا سا آگے چلے جائیں چار سے پانچ کلومیٹر کے ڈسنس کے اوپر تو آپ کو اے ڈیوٹی پھر نیول ہورٹ سٹی پھر زتون سٹی یہ جتنی بھی سوسائٹیز آپ کو شاہ کان سے لے کے نیول ہورٹ سٹی تک آپ کو یہاں پہ دیکھنے کو ملتی ہیں آپ کے لیفٹ اور آئیڈ یہاں پہ جو ریٹس ہیں وہ کیوں انکریز ہوں گے جی ہاں بالکل جس طرح میں نے بتایا کہ شاہ کان فلائی آور کا کام بڑی ہی تیزی سے جاری ہے فروری دو ہزار بائیس پانچ فروری دو ہزار بائیس کو اس کا مکمل طور پر افتتاہ ہونا تھا لیکن تھوڑا سا ڈیلے ہو گیا کام یہاں پہ دن رات ہو رہا ہے جب یہ نیوز آئی تھی کہ یہاں پہ شاہ کام کا جو فلائی آور ہے وہ بننے جا رہا ہے یہ اس کی اپروول ہو چکی ہے گورنمنٹ سے تو اس وقت یہاں پہ کنال گارڈن کے سوکچین گارڈن کے نیول ہورٹ سٹی اس کے علاوہ بیریہ ٹاؤن کے جو سیکٹر ہی اور سیکٹر ایف جتنے بھی اس کے جو سیکٹر ہیں سب کے ریٹس پانچ ملہ کے دس ملہ کے ایک نیول کے ریٹس جو ہے وہ کافی زیادہ انکریز ہو چکی ہوئے تھے لیکن اس کی ریزن شاہ کام فلائی آور بننے کی وجہ تھی لیکن اب پھر سے ریٹس اس کے ایک دوہ پھر سے انکریز ہوں گے جب یہ چیزیں شاہ کام فلائی آور بلکل مکمل طور پر ریڈی ہو جائے گا لوگوں کا بلکل ایزی سیس ہو جائے گی یہاں پہ آنے جانے کی تو یہاں پہ ریٹس ایک دوہ پھر سے جمپ کریں گے وہ حضرات وہ انویسٹرز جنہوں نے بہریا ٹاؤن میں کنال گارڈن میں سکچین گارڈن میں نیول ہور سٹی میں یا اس کے راؤن بارڈ جو سوسائٹیز ہیں وہاں پہ انویسٹمنٹ جو کی ہوئی ہے وہ انشاءاللہ تالہ فائدے میں رہیں گے اور ساتھ ہی اس کے رینگ روڈ جو کہ فیز لوپ 3 کی بات کر لیتے ہیں رینگ روڈ ابھی مکمل طور پر کمپلیٹ نہیں ہوا جیسے ہی وہ بہریا ٹاؤن کے اندر سے اس کا جو لوپ 3 کمپلیٹ ہوگا تو ایک دفعہ پھر سے ریٹس جو ہوں گے وہ جمپ کریں گے اور اس کے بعد کور کرنے کے میں کوشش کرتا ہوں مین رائیونڈ روڈ کے اوپر رہتے ہوئے کہ جی کیا ریزن ہے کہ مارچ دو ہزار بائیس میں ریٹس ایک دفعہ پھر سے انکریز ہوں گے جی ہے بلکل جیسا کہ آپ کو آئیڈیا ہے کہ لیک سٹی جو کہ بلکل رینگ روڈ کا جو انٹرچینج ہے اس کے نزدیک ہے اس کے سامنے اگر بات کی جائے الکبیٹ آن کی وہ بھی رینگ روڈ کے انٹرچینج کے نزدیک ہے بلکل لیک سٹی کے سامنے تھوڑا سا آپ آگے ڈرائیب کریں تو آپ کے لیفٹ اور رائٹ آپ کو آئیکون ویلی ہے چنار باغ ہے اس کے علاوہ آپ کو بہری آرچڑ کے فیز 1، فیز 2، فیز 3 اور فیز 4 تھوڑا سا آپ مزید آگے چلے جائیں مین رائیونڈ روڈ کے اوپر آتے ہوئے تو آپ کو کنگز ٹاؤن دیکھنے کو ملتا ہے جو کہ الکبیٹ آن کا پروڈیکٹ ہے اس کے علاوہ تھوڑا سا مزید آپ آگے چلے جاتے ہیں تو آپ کو مریم ٹاؤن دیکھنے کو ملتا ہے لیفٹ سائیڈ کے اوپر جو کہ الکبیٹ آن اس کے ڈویلپرز ہیں اس کے سامنے آپ کو الکریم سٹی دیکھنے کو ملتی ہے بیری آرچڑ سے پہلے آپ کو آئیکون ویلی اس کے ساتھ ڈریم ہاؤسونگ سکیم یہاں پہ بیسیکلی یہ رائیونڈ روڈ کے اوپر ایک سوسائیٹیز کا ایک حابو بن چکا ہوئے یعنی کہ آپ کو یہاں پہ ریزیڈنشل پوائنٹ آف ویو سے کمرشل پوائنٹ آف ویو سے بے شمار آپ کو مختلف ڈویلپرز کی مختلف ڈیلز یہاں پہ دی گئی ہیں اور اس کی ریزن یہی ہے کہ مارچ دو ہزار بائیس میں جب یہ کچھ چیزیں کمپلیٹ ہو جائیں گی اس کے بعد مین رائیونڈ روڈ کے اوپر جو سوسائیٹیز ہیں وہاں پہ جو مختلف ڈویلپرز نے جو ڈیل دی ہیں بیریہ اورچڈ میں القبیر ٹاؤن میں اس کے علاوہ القبیر کے جو فیزیز ہیں کینگز ٹاؤن اور مریم ٹاؤن جو مختلف ڈویلپرز نے یہاں پہ ڈیل دی ہیں کمرشل کی تو جب یہ چیزیں انشاءاللہ تلہ ٹائم ٹو ٹائم یہاں پہ جو اس کا کام ہے ڈویلمنٹ کا وہ سٹارٹ ہوگا تو ریٹس ڈے بائی ڈے انشاءاللہ انکریز ہوتے جائیں گے رائیٹ نو اگر میں بات کروں مین رائیونڈ روڈ کے اوپر آتے ہوئے بیریہ اورچڈ فیز فور کی یہاں پہ آپ کو انٹرز کے اوپر یہ ایک کمرشل کا ایک ہب دیکھنے کو ملے گا آنے والے کچھ ہی منت میں آنے والے کچھ سالوں میں جن لوگوں نے آلریڈی یہاں پہ انویسٹمنٹ کی ہے وہ بھی اور جو انویسٹمنٹ کرنے کا سوچ رہے ہیں انشاءاللہ ان کو بھی فائدہ ہوگا کمرشل ایکٹیوٹی یہاں پہ آپ کو شاپس بھی مل جائیں گی اس کے علاوہ یہاں پہ آپ کو اپارٹمنٹس بھی مل جائیں گے اس کے علاوہ یہاں پہ آپ کو آفیسز بھی مل جائیں گے اس کے علاوہ آپ کو یہاں پہ گھروں کی جو ڈیلز ہیں وہ بھی آپ کو مل جائیں گے مختلف ڈویلپرز نے یہاں پہ ڈیلز دی گئی ہیں یہی ریزن ہے کہ مارچ دو ہزار بائیس کے بعد ایک دفعہ پھر سے ریٹس جو انکریز ہوں گے میں انشاءاللہ تالہ نیکسٹ ویڈیو میں یہ کوشش کروں گا کہ آپ کو میں لائیو وزر بھی کروا دوں مین ریمر روڈ کا ایک دفعہ کہ آپ کے لیفٹ اور رائٹ کتنی سوسائٹیز ہیں اور پلس پوری کوشش ہوگی کہ آپ کو جو شرکپور روڈ کے اوپر جو ال نور روچڑ ہے اس کے آس پاس جو سوسائٹیز ال رازی گارڈن ہے پھر الرحمان گارڈن ہے پھر الجلیل گارڈن ہے ان کے والے سے بھی آپ کو میں مزید اپ ڈیٹ کروں گا انشاءاللہ اور فردر جیسے جیسے یہاں پہ مزید ڈیویلمنٹس ہوں گی اس کے والے سے بھی میں آپ کو اپ ڈیٹ کروں گا ایک نئی ویڈیو میں ایک نئی اپ ڈیٹ میں ہمیشہ کی طرح آپ کی خدمت میں اسی طرح حاضر ہوتا رہوں گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی